ہیلو دوستو ویلکم ٹو بی بی سی فیوچر ٹیکنولوجی دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بارشوں کے پانی کو روکنے والی ایک نئی تکنیک اور ایجاداتوں کی نئی جانکاری جو کہ آپ کے نالج میں اضافہ تو کریں گے ہی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لئے فائدہ مند بھی ثابت ہوں گی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک پر ہے میگا سکور یہ کمال کی ایجاد دیکھنے میں جتنی عام سی لگ رہی ہے یہ اتنی ہی خاص ہے بارش اور سیلاب جیسے پانی سے آپ کو محفوظ رکھنے میں اس کے ڈیزائن کے مطابق جیسے ہی پانی اس کے اندر جاتا ہے تو یہ پانی کو آگے نہیں بڑھنے دیتی اور پانی وہیں تھم جاتا ہے جیسے جیسے پانی اور آتا جاتا ہے تو یہ ترپال نمہ دھانچہ اور بڑا ہوتا رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پانی کو اپنے اندر سماتا رہتا ہے دوستو یہی نہیں اس کے علاوہ اس کا استعمال چھوٹے بڑے ندی نالوں کے لئے بھی کیا جاتا ہے اسے پانی کے نالے میں فسا کر پانی کو روکا جاتا ہے اور اس رکے ہوئے پانی کو بعد میں آپ اپنے ضرورت کے مطابق جتنا پانی چاہیں استعمال میں لا سکتے ہیں نمبر دو اینٹی ارثکوک بیڈ زلزلوں کا آنا بڑی بڑی بیلڈنگز کے لئے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے اس لئے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے فیوچر میں استعمال کیا جا سکنے والے ایک ایسے بیڈ کو تیار کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کی اس مشکل گھڑی میں مدد کرے گا جب آپ زلزلے آنے پر کسی بیلڈنگ یا گھر میں مشکل میں فسے ہوں یہ بیڈ زلزلوں کے جھٹکوں کو محسوس کرتے ہی فوراں ہی آپ کو اپنے اندر فول کر لیتا ہے اور اس میں سونے والا شخص ایک دم محفوظ رہتا ہے اس کے علاوہ اگر وہ شخص کافی لمبے وقت تک اس ملبے تلے دبا بھی رہتا ہے تو بیڈ کے ٹھیک نیچے اکسیجن سلینڈر کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا سارا سمان بھی پہلے سے وہاں مجود ہوتا ہے تو ایسے میں وہ شخص کافی لمبے عرصے تک بھی وہاں زندہ رہ سکتا ہے نمبر تین پر ہے فلڈ بریگ یہ بہت خاص چیز لوگ اپنے گھروں کے دروازوں کے سامنے سے لے کر روڈ کے اس پار لگاتے ہیں جس کو بارشوں کے پانی کو اندر آنے سے روکا جا سکتا ہے اس دھانچے کو آپ ریموٹ سے آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں جب بھی بارش یا سلاب کے پانی کا خطرہ بنتا ہے تو اسے ریموٹ کے ذریعے چالو کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ نائنٹی ڈگری پر کھڑا ہو جاتا ہے اور بہت تیز آنے والے پانی کو بھی بڑی ہی آسانی سے روک لیتا ہے جس سے آپ اور آپ کے گھر محفوظ رہتے ہیں نمبر چار اسکیپ ریسکیو سسٹم یہ خاص ایجاد بڑی بڑی بیلنگز میں اچانک ہونے والے کسی حادثے کے دوران لوگوں کو بیلنگ سے باہر نکالنے کے لیے سمال کی جاتی ہے بیلنگ کی چھت پر پہلے ہی سے ایک لفٹ نمہ سسٹم فٹ کر دیا جاتا ہے اور جو فائر برگیڈ کے لوگ پہنچتے ہیں تو ان ایک کے اوپر ایک لگے تین الگ الگ چیمپرز میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں دیرے دیرے وہاں لے جایا جاتا ہے جہاں لوگ پھنسے ہوتے ہیں ان چیمپرز کے چاروں طرف ایسا مٹیریل لگا ہوتا ہے جو کہ ان کے اندر موجود لوگ کو آگ سے بچاتا ہے اور اس طرح ایک ایک کر کے لوگوں کو زمین پر محفوظ طریقے سے پہنچا دیا جاتا ہے نمبر پانچ ڈیم ایزی یہ چھوٹا سا دروازہ نمہ دھانچہ بارشوں کے پانی کو گھر کے اندر آنے سے روکتا ہے پانی کے جمع ہونے کی وجہ سے اسے لوگ اپنی دروازوں پر بڑی آسانی سے فٹ کر سکتے ہیں اس کو لگانے کے لیے آپ کو کسی پلمبر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کے کناروں پر ربڑ کی سیل لگی ہوتی ہے جس سے اس ربڑ کی سیل میں ہوا بر جاتی ہے اور وہ دروازے کے ساتھ بلکل ٹائٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پانی کی ایک بوند بھی گھر کے اندر نہیں آ پاتی جس کی وجہ سے گھر کو محفوظ رکھنے میں کافی مدد ملتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل بی بی سی فیوچر ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے گا